مٹکی ہو یا بوکس ہو بریڈ لینا چاہتے ہیں تو بوکس کا سائز بھی لب برس کے بوکس جتنا ہونا چاہیے آپ اس طرح کے بوکس میں بھی بریڈ لے سکتے ہیں اور اس طرح کے بوکس میں بھی بریڈ لے سکتے ہیں نیسٹنگ مٹیریل کیلئے یہ گھانس بیسٹ ہے جو آپ کو برس مارکٹ سے بہ آسانی ڈیر سو سے دو سو روپے کلو مل جاتی ہے ایک کلو گھانس آپ کے پندرہ سے بیس پیر کے لیے کافی ہے گھانس کا نشلہ حصہ موٹا حصہ کاٹ کر پھیک دیں اور گھانس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں گھانس کی لمبائی آٹھ عش تک ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ نہ ملے تو آپ کسی رنگ والی دکان سے رنگ والی کچھی جسے چونہ کرتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی اسی گھانس کی بنی ہوتی ہے اگر آپ کو وہ بھی نہ ملے تو آپ اس طرح کی گھانس کسی کھیس سے توڑ لیں اور اس کے دلائی کر کر سکھا کر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ناریل کا چھلکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ناریل کے چھلکے کو اس طرح سے کوٹ لیں اس کو تار تار کر کر دلائی کر کر اس کو سکھا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں جاوہ کی مٹکی کے اندر آپ کوپک سپورڈا چھڑک کر اور اس طرح گھلائی میں آپ گھانس رکھ دیں تاکہ جاوہ جلدی بریڈ کر دے اور جاوہ سے اگر آپ باکس میں بریڈ لینا چاہتے ہیں تو باکس میں بھی آپ اسی طرح جو ہے جاوہ کو لمبی گھانس رکھ کر اور گھلائی کے ساتھ آپ اسے رکھ دیں تاکہ جاوہ جلدی سے بریڈ کر دے اور جاوہ جو ہے اور تھوڑا نیسٹنگ میٹیریل اس کے کیج میں بھی رکھ دیں تاکہ جاوہ جلد سے جلد بریڈ کر دے